السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان ریالیٹی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے اہم اسلامی ملک سعودی عرب بھی متاثر ہے دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے ہی سعودی عرب نے عمر ادا کرنے پر بھی پانبندی آئیت کر رکھی ہے اب سعودی عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ منورہ میں چوبیس گھنٹے کی کرپیو کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی دوستو حج کے مطالق بھی سعودی عرب کے حج عمر کے وزیر کا کہنا ہے کہ ابھی حج کے خواہشمن اپنے تیاریاں روکنے اور ٹکٹس کے بکنگ بھی نہ کروائے دوستو حج کے حوالے سے ابھی تک غیر یقینی سے کیپیت ہے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حج ہو سکے گا یا نہیں دوستو آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ اسی بارے میں ہے کہ اسلامی تاریخ میں حج کب اور کتنی بار منسوخ کیا گیا ہے اور مناسق حج ادا کرنے کی وجہات بھی میں آج آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بلا ایکن کو ضرور دبائے دوستو ایک معروب میگزین میڈلیسٹ آئینی حج کے تاریخی حوالے سے ایک ریپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوہزار بیس میں حج بیت اللہ نہ ہوا تو یہ اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہوگا بلکہ ماضی میں بھی ایسا درج نبار ہو چکا ہے دوستو ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی ریاست انیس سو بتیس میں مارز وجود میں آئی اس دوران اب تک حج کی ادائیگی میں خلل واقعہ نہیں ہوا دوستو سعودی عرب کی وجود میں آنے سے چند سال قبل ہے یعنی انیس سو سترہ اور انیس سو اٹھارہ میں دنیا میں سپینش پلو کی وبا پھی لی تھی جس کی وجہ سے پانچ کروڑ اپراد حلاق ہو گئے تھے اس وقت بھی حج کی ادائیگی روح کی گئی تھی اور اگر روہ سال دوہزار بیس میں خدا نخواستہ حج کی ادائیگی نہیں ہوتی تو یہ اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا چالیس و واقعہ ہوگا دوستو میڈل اسٹ آئی کے اس رپورٹ کے مطابق آٹھ سو پینسٹ اسوی میں اباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف سپاک نے مکہ مکرمہ کے تقدس کو نظرانداز کرتے ہوئے عرفات کے پہاڑیوں پر موجود حاجی پر حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں کئی حاجی شہید ہو گئے تھے جس کے وجہ سے حج ملتوی کرنا پڑا تھا دوستو پھر انیس سو تیس اسوی میں بہرین پر قابض قرامتی یعنی وہ اسماعیلی پرقے سے اس کا تعلق تھا اور اس کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا دوستو اس پوجی حملے میں تیس ہزار محسوم حاجی کو شہید کیا گیا اور سیکڑوں حاجی کی ناشو کو زمزم کے پاک کووے میں پینک کر اس کے تقدس کو پامال کیا گیا دوستو اس موقع پر ان لوگوں نے مسجد الحرام میں بھی لوٹ مار کیا اور واپس جاتے ہوئے خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بہرین لے گئے دوستو اسوا کی کئی سال بعد تک حج کی ادائیگی نہ ہو سکی لیکن جب بہرین سے حجر اسود واپس لاکر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کے مناسق کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا دوستو ریپورٹ کے مطابق انیس سو تریسی اسوی اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہ ہو سکا اس کی وجہ ایران اور ایران اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم اباسی خلاپت اور شام کے پاتنے خلاپت کے آپس ہی جنگے تھے ان جنگوں کے دوران حاجوں کا مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا مسلمانوں کی انابسی جنگوں کی وجہ سے انیس سو تریسی سے انیس سو نبے تک مسلسل آٹھ سالوں میں حج کی ادائیگی نہ ہو سکی دوستو انیس سو وکان میں اسوی میں حج کے مناسق ادائیگی گئی اس کے بعد اٹھارہ سو اکتیس میں برسغیر پاکوہن میں تاؤن کی وبا پیلی جب اس خطے کے اپراد حج کے ادائیگی کے لیے مکہ پہنچے تو ان متاثرہ اپراد سے دیگر ہزاروں اپراد میں یہ وبا پیل گئی تاریخی حوالوں کے مطابق تاؤن کے بعد حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود تین چھتائی حاجی جامحق ہو گئے ان سنگین حالات کی وجہ سے مناسق حج منسوخ کر دیا گئی چھ سال بعد دوبارہ وباہوں نے سعودی عرب کا رخ کیا میڈلی اسٹائی کی رپورٹ کے مطابق اٹھارہ سو سینتیس سے اٹھارہ سو اٹھاون کے دو اشروع کے درمیان وقتاں فا وقتاں وبائی جنم لیتے رہے اس وجہ سے اس دوران سات بار حج کے مناسق ادانہ ہو سکے پہلے اٹھارہ سو اٹھتیس میں مکہ میں تاؤن کی وبا پوٹی جس کے بعد اٹھارہ سو چالیس تک حج ادانہ ہو سکا پھر اٹھارہ سو چالیس میں مکہ کے رہائشو کے ہیزہ کی وبا نے آن گیر لیا اس وبا سے پندرہ ہزارہ پراج جامعہوں کو گئے جس کے وجہ سے اٹھارہ سو اونچس تک حج کی ادائیگی روک دی گئے اس کے بعد اٹھارہ سو پچاس میں حج کی مناسق ادانہ کیے گئے اور پھر اٹھارہ سو اٹھاون میں ہیزہ کی وبا سے کئی ہلاکتیں اور ہوئی اور اس کی وجہ سے حج مکمل نہ ہو سکا دوستو ریپورٹ کے مطابق اٹھارہ سو پینسٹھ اور اٹھارہ سو تریسی اسویں میں بھی وبا کی وجہ سے لوگ حج ادانہ کر سکے اپنے دوست عثمان کو اس دبا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ کرے کہ اس سال کا حج بھی مسلمان بڑے جوش و جذبے سے ادا کرے اور اس کے مناسق پوری طرح سے اور خالص اللہ کی رضا کیلئے ادا کرے اپنے دوست عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ